بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان کا آخری الودائی جمعہ اور ایک نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشش کی بشارت سنا دی اسلام علیکم ناظرین رمضان المبارک کے آخری یعنی الودائی جمعے کے دن کی عبادت کا ہر انسان منتظر ہے اس لئے اس وڈیو میں ہم جمعہ تلودا کے سلسلے میں ایسی ہی ایک زبردست نماز پڑھنے کی فضیلت حدیث مبارکہ کی روح سے بیان کریں گے یہ وہ خاصل خاص نماز ہے جس کی اس قدر فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نماز ادا کرنے پر عمر بھر کے گناہوں کی بخشش کی نوید دے رہے ہیں اس نماز کی فضیلت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس اے میرے چچا کیا میں آپ کو عطا نہ کروں کیا میں آپ کو بھلائی نہ پہنچاؤں کیا میں آپ کو نہ دوں کیا میں آپ کو دس ایسی باتیں نہ بتاؤں جب آپ ان پر عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے جانے ان جانے چھوٹے بڑے چھپے اور کھلے سارے گناہ ماف کر دے گا وہ دس باتیں یہ ہیں کہ آپ چار رکت نماز پڑھیں اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورہ پڑھیں جب پہلی رکت کی قرات کر لیں تو حالت قیام میں ہی پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں پھر رکوع کریں تو یہی کلمات حالت رکوع میں دس بار کہیں پھر جب رکوع سے سار اٹھائیں تو یہی کلمات دس بار کہیں پھر جب سجدے میں جائیں تو حالت سجدہ میں دس بار یہی کلمات کہیں پھر سجدے سے سار اٹھائیں تو یہی کلمات دس بار کہیں پھر دوسرا سجدہ کریں تو دس بار کہیں اور پھر جب دوسرے سجدے سے سار اٹھائیں تو دس بار کہیں تو اس طرح ہر رکت میں پچتر بار ہوا یہ عمل آپ چاروں رکتوں میں کریں اگر پڑھ سکیں تو ہر روز ایک مرتبہ اسے پڑھیں اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیں ایسا بھی نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں ایک بار یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر عمر بھر میں ایک بار پڑھ لیں ناظرین اسی حدیث مبارکہ کی فضیلت سے متاثر ہو کر ہمارے بزرگوں نے اپنے ایک ایسے مرید کو ماہ رمضان کے آخری جمعے میں یہ نماز ادا کرنے کی تاقید کی جو مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا رہتا تھا اس مرید نے جب یہ نماز رمضان کے آخری جمعے کو ادا کر لی تو اسی رات اسے خواب میں یوں گمان ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے میدان میں یہی نماز ادا کر رہا تھا نماز مکمل ہوتے ہی اس کے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا اور پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اس کے بعد دل کو بے حد مسہور کر دینے والی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با آواز بلند فرمایا اے گناہوں میں محبوب خدا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جھڑ جاؤ اس کے جسم سے ایسے گویا درخت کے خوشک پتے جھڑ رہی ہوں اس مرید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملتے ہی مجھے کسی چیز نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر جھاڑنا شروع کر دیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم سے کوئی بہت ہی بھیانک چیزیں باہر نکل کر بھاگ رہی ہیں اور کچھ لمحوں کے بعد میرا پورا جسم اور دل و دماغ اس طرح ہلکا پھلکا ہو گیا کہ جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ختم ہو گیا ہو اس کے بعد اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ پورا جسم پسینے سے شرابور ہے مگر اسی طرح ہلکا پھلکا اور ترو تازہ ہو گیا ہے کہ جیسے خواب میں تھا اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی نماز قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سچے وعدے کی تصدیق کروا دی اس کے بعد اس مرید نے خود سے یہ عہد کر لیا کہ وہ ہر سال ماہ رمضان کے عالویدائی جمعے میں یہی نماز ضرور ادا کرے گا اور خود کو ہر گرائی سے دور رکھے گا ناظرین اس کے بعد بھی اس مرید کو بہت سے روحانی مناظر دیکھنے کو ملے اور اس کے تمام دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے چلے گئے ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں پوری دنیا سے لاکھوں افراد منسلک ہیں اور ایسے ہی سائلین کی زبانی اس نماز کے حیران پن فضائل ہمیں ہر روز سننے کو ملتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسے ہی روح کو تقویت پہنچانے والے مشاہدات آپ سے شیئر کرتے رہیں تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم شب قدر کی عبادات پر بھی جلد ہی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اگر آپ اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں گے تو آپ تک ہماری ویڈیو بہ آسانی پہنچ سکے گی انشاءاللہ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر ویزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ